سورة الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَا اُن شَقَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُنِ لَا رَبِّكَ كَدْحَن فَمُلَاقِيهِ صدق اللہ العصیب اِذَا السَّمَا اُن شَقَّتْ جَبْ آسمان پھٹ جائے گا بہت ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اَذِنَتْ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے سنتی ہے یہ زمین جو ہے یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اسْتَمَعَ لَهُ وَإِنقَادَ سُنَا اللہ کی بات کو اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَتَعْمِلِ کر دے اور یہ اسی کی مستحق ہے اس کا حق یہی ہے اس کا مقام یہی ہے حق کا یہ حقوں سے یہ مجہول بن گیا حققت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جبکہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھیچ دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ نکال باہر کرے گی گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی یہ آگے چل کر سورہ دلزال میں بھی آئے گا وَأَخْرَتْ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھیل دے گی جو مردے ان میں دفن ہیں جو بھی ان کی اجزاء ہیں ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنیں اور بن کر کھڑے ہو جائیں اور بھی جو کچھ ہے وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعبیل کرتی ہے اور وہ اسی کی صداوار ہے یہی اس کو لائق ہے زیب دیتا ہے یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے آگے چل کر سورہ بلب میں بھی آئے گی کہ انسان کو ہر انسان کو مشکت میں پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کے لئے دنیا دار المہن ہے اگرچہ مشکتوں کی نویت جو ہے اس میں فرق ہے کسی کی جسمانی مشکت زیادہ ہے وہ کسی چلائی ہے اس نے ایٹڈ ہوئی ہے حل چلایا ہے پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر لیتا ہے اسے اس وقت بیچینی کوئی نہیں ہوتی کسی کی ذہنی ہے مل کا مالک ہے بیٹا ہوا ہے وہ رات کو بھی پیشا نہیں چھوڑتے پھر اسے ہپنوٹکس چاہیئے اسے کوئی اور سیڈیٹیوز چاہیئے کسی طرح کی چیزیں انٹی ڈیپریسنز چاہیئے ساہاری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکٹ جو ہے میڈیسنز میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے مارکہ میں جو سب سے مہنی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی کن کو ہوتے ہیں عام طور پر جنہیں لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لئے کوفتے پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے کسی کو کوئی غم ہے عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں اس کے پاس سائیکل ہے یہ بڑا اچھا ہے بہت اندہ ہے اس سائیکل والے سے پوچھئے اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا اس کو اس کی جنن ہو رہی ہے کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے مارڈل کی کار پہ گیا ایک نئی کار پہ زلناٹا ہوا اسے اس کی کوفت ہو رہی تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور مہن جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب جو گھمرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو مات آئے گی آپ کو سورہ سورہ بلد میں قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یہ سورہ بلد میں ہے لیکن دوسرا مرہ رہا جو ہے کہ اب تو گھمرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے وہ یہاں ہے یا ایوہ الانسان اے انسان تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا بوجھ بردارس کرتا ہوا کوفت بردارس کرتا ہوا تجھے ایک پر دوسری دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ملاقی اب جو مار برداری کے حیوان ہیں بیل ہے جتا ہوا ہے آپ جتا رکھیے اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے آپ نے اس کو کسی اپنے حل میں جوت لیا اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہ چاہ رہی ہے اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے پوچھ گچ کوئی نہیں یہاں ہے محاسبہ مشکتیں بھی جھیلو صدمے بھی جھیلو موج بھی اٹھاؤ ایٹیں بھی ڈھو اور جو بھی کلم کی گھشنس کرو بیٹھو جاؤ تین تین جگہ چار چار جگہ بتم کرو اور مریضوں کی خدمتیں کرو اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے اب دعو درہ حساب کتاب لن تذولا قدم ابن آدم حتی یسلان خمسن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے ان عمرہی فی ما افنا حساب دو عمر کا اسی برس کی عمر بھی تمہیں کہاں فنا کی خاص طور پر وان شبابہی فی ما ابلہ شباب جوانی قوتوں کا امنگوں کا دور وہ کہاں گلائی تھی جوانی وان مالہی من اینک تسبہو وفی ما انفقہو مال کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا ایاشیوں میں اللہ تللوں میں یا ادائے حقوق میں واما علیمہ فی ما علیمہ اما عملہ فی ما علیمہ اور پانچمہ سوال سب سے مشکل ہے جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں برا نہ مانے جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کونسا دن ہو گیا ہے پچیسوہ ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے اممہ عملہ فی ما علیمہ جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا وہ غریب جنہیں موقع نہیں ملا کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آگئی ہو ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہوگا ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ یہ قرآن کی پہنچایا اور نہیں پہنچایا لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ یا ایوہ الانسان انکا قادہن الارب کا قدھن فبلاقی فاما منوتیا کتابہو بے جمینہی تو وہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دہنے ہاتھ میں فصوفی حاسب حسابا لسیرا تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی حلکا اور نرم حساب وہ حلکا اور نرم حساب کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ یمزرو فی کتابہی ویتجاوضو ان سیئی آتہی واما من نوکش فی الحساب فقد حلق یعنی حساب یسیریہ کی کتاب اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا جرہ ہو گئی وہ حلق ہو جائے گا حساب یسیریہ کوئی مناقشہ نہیں کوئی جرہ نہیں اللہ تعالی ان سے در معاملہ کرے گا وَيَنْ قَلِبُ الْاَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹیرے سے تو بڑا خوش و خُرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے اللہ تعالی کی رحمت سے اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن اب اس کے برقس کیا ہے وَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا ظَهْرِهِ اور وہ شخص نے جس کو دیا جائے گا اس کا عمال نامہ اس کی پیچھ کے پیچھے سے وہ کیوں دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے تھا وہ یہاں حاضر ہے وَرَا ظَهْرِهِ فَصَوْفَ يَدُعُ سُبُورًا اب وہ بہت طلب کرے گا کسی طرح بہت آ جائے میں ختم ہو جاؤں میں معدوم ہو جاؤں میرا وجود نہ رہے وَيَسْلَا سَعِيرًا لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بہت اہمی مقام وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں دنیا میں حرام سے دن بھر کی بہدت کر کے دیکھئے ایک بار اپنا دوں اگر آپ اللہ کے دین کا حق عداد نہیں کر رہے تو چاہے سنٹ پرسنٹ حلال سے کمارے ہیں حرام کھا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے عداد نہیں کیا وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق عداد نہ کریں جو دین کا ہے اس اعتبار سے سمجھ لیجئے حرام اور حلال یہی نہیں ہے حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے آپ نے کہا بہت یہ تم چھے 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 سور کھا رہا ہے حرام سب کو معلوم ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوش بکری بھی خود زبا کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کوئی خرام نہ ہو جائے لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کٹ کے تو کیا کھا رہا ہے حلال کے حرام اس کو بڑھاتے جائیے باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے تم نے باطل کو تسلیم کر لیا زہن قلبن تاغوت کو تسلیم کر لیا ہے تمہارا دینہ حرام تمہارا سانس حرام اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لئے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کیلئے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا برنہ یہ کہ وہ آپ نابطول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں جس کی ملادمت کر رہے ہیں جسے سپورٹ کر رہے ہیں بڑی تلخوا ملی ہے ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے منیجر لگ گئے ہیں کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں بہرحال وہ باطلم بھی ہو جائے گی لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا اچھا کھلا رہا تھا دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے ولایت سے آ رہا ہے تو ایک بچے کو بلا کر تمہارے لئے یہ لائے ہوں تمہارے لئے یہ لائے ہوں وہ دنیا میں وہ خوشیان لے آیا اب یہاں کچھ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ بھی دنیا میں ڈرتا رہا ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کے حضور میں ایک روز کھڑا ہونا ہوگا ان کے لئے یہاں آیا انقلبو الہ اہلہی مسرورہ اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کے کٹیری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں انہو کانا فی اہلہی مسرورہ انہو ذنہ اللہ یحور اس کو گمانی ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے ہمارے پاس آنا نہیں ہے بلا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّهُ کَانَ بِهِ بَصِیْرَا یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا ہر آن دیکھ رہا تھا اس کی نگاہ میں تھا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا أَنْ تَبَقْ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہِ مُدَّسِّر کی ان آیات کو ذہن میں رکھئے کَلَّا وَالْقَمَرِ تو یہ دیکھئے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر اللہ قسمیں آگئیں تھی دو تقریباً نہیں سمجھئے دو سورتیں منگیں شروع میں یا ایوہ المُدَّسِّر سے لے کر اور آیت نمبر ایت تیس تک اور پھر کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ زَدْبَرَ وَالصُبْحِ اِذَا اَصْفَرَ اِنَّهَا لَا اِهْدَ الْقُوَرَ وہی بات یہاں ہے ایک مضمور پورا ہو چکا فَلَا اُخْسِمُ بِالشَّفَقْ تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَرَاتْ کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے چونوی کا چاند بن جاتا ہے یہ اصل میں میرے نزدیک واللہ وعالم یہ کسی اور کئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشان نہیں ہے جو قرآن میں کی گئی اور وہاں ہے بھی مہت بڑی خبر ہے یہ کہ محمد نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خرشید ہدایت تلو ہوا ہے تو اس میں صورت کیا تھی چھے سو سال کی رات تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا بس چاند کے کچھ اثرات کچھ روشنی کچھ تھے دیکھ لو کچھ جنات میں بھی دیکھ تھے لیکن اکثر و بیشتہ دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بالکل باطل کا پھر اکدم خرشید نبوت تلو ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی اب خبر دی ہے اسی خرشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مطبع پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا جیسا آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نمائ عرب پر پورا خرشید اسلام چھا گیا نظام دین قائم ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ خورفائے سلاسہ کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسی نہیں ہوئی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان خورفائے سلاسہ کے زمانے میں توسی ہوئی حضرت علی کے زمانے میں ان پر کوئی الزام نہیں ان کا کوئی قصور نہیں لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی بلڑ پڑے ایک لاکھ جانے ختم ہو گئی آپس بلڑ کر جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان ایک لاکھ کے قریب تو مومنٹم گاری کا ٹوٹ گیا موشن ٹوٹ گئی اس کے بعد پھر بہرحال حضرت عمیر مواویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے کافلہ چلا ہے لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات جس شان سے کہ دور فاروقی میں دور عثمانی میں دور سبیقی میں بات بڑھ رہی تھا بہرحال وہ تو پروسس رکھ کر اور پیسے ریورس بھی ہو گیا لیکن حضور کی دیوئی خبر ایک دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلومل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے علمان سے کتابچہ آٹھ صفحے کا کتابچہ بہت شائع کی ہیں آپ لوگوں نے کہ پہنچی نہیں نہیں پہنچی وہ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو دیکھئے وہ احادیث میں اس فر بیان نہیں کر سکتا اس دورہ تر جو میں قرآن میں میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہاں حضور کے زمانے میں کل تئیس برس میں انقلاب برپا ہو گیا سورج اپنے طلوع ہو جاتا کتنے دیر لگتی ہے طلوع ہو گیا لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجن اس کی شان کیا ہوگی فلا حسیم بششفق ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات سورج غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے صرف شفق کی سلالی سی نظر آ رہی ہے اس کے بعد وَلْ لَيْلِ وَمَا وَسَقْ پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریخ کی چھا گئی ہے رات ہے اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے لیکن لیکن چاند تلو ہوتا ہے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَنْ تَبَقْ اسی طرح تم چڑھوگے درجہ بہ درجہ یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی اب جو دنیا میں خلافت اللہ بن حاجی نبوت کا نظام قائم ہوگا تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا درجہ بہ درجہ کسی نے ایک کام کر دیا اللہمہ اقمال نے ایک فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ ایک وحدت ہے ابو الکرام آزاد اٹھے انہوں نے قائم کی جماعت حضب اللہ لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بدل ہو کر جلدی چھٹ کچھ رہے گئے پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کے نظر کر دی پھر مہانا مہدودی اٹھے جماعت اسلامی بنائی افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی مندل کھوٹی کر لیا وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے یہ رفتہ رفتہ ہوگا لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے ان سب کی کورشوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنًا تَبَقْ لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کا چوندری رات تک پورا ہو جاتا ہے ہوگا ہونا ہے وہ لازمان ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَا صَادِقُ الْمَصْدُوخ ان کے دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا فَلَا عُصْمُ بِالشَّفَقْ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمْرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنًا تَبَقْ فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ انہیں کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں لاتے کیوں نہیں مانتے وَإِذَا قُرِ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْتَدُونَ اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے سجدہ کر لیجئے بَلِلَّذِينَ قَفَرُوا يُقَذِّبُونَ بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں یہاں دورا نوٹ کر لیجئے یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے کفر اور تقزیم وَاللَّذِينَ قَفَرُوا بِعَایَاتِنَا وَقَذَّمُوا تو کفر اور تقزیم یہ کیا صرف تقرار ہے یا اس کے در فرق ہے کچھ کفر کے معنی ہے چھپا دینا دبا دینا فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے ان گواہیوں کو اُبھارنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئیں ان کی تقزیم کر رہا ہے یہ بہت مڑا جرم ہے یہ دو جرم انہیدہ ہیں اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مزمر ہیں انہیں چھپانا دبانا ہو لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا گینا یہ ڈھٹائی کی حد ہے پھر وَالَّذِينَا كَفَرُوا وَقَذَّمُوا بِعَایَاتِنَا اُلَاقَ اَصْحَابُ الْنَارِهُمْ فِيَا خَالِدُو یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافتِ ارضی کا چارٹر سے بھالتے وقت اب اتر جاؤ یہاں سے اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارٹر دو اور زمین کا اور وہاں کیا ہوگا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَا يَا دِنَا کفر پہلا جرم اور تقزیب یہ مہا جرم کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس ماحول کے اثرات تھے آپ ظہول میں رہے آپ دبے ہوئے تھے لیکن جب وہ روشنی آگئی پھر اس کی تقزیب یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخریات کو پہنچ گیا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذَّبُونَ یہ کافر جو جھٹلا رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں عام طور پر سمجھائے کہ جو انسان مال دولت نہیں اندر ان کے بغض ہے حسد ہے تقبر ہے اس کی وجہ سے یہ تقزیب کر رہے ہیں یہ نہیں کی یہ حق کو پہچان نہیں پائیں ان کے اندر جو ہے بغض حسد اور تقبر پرا ہوا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِنَ عَلِينَ تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک حساب کی إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لیے عجر ہے بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا منن کاتھ دینا اگر کچھ چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی نہیں یہ کٹ نہیں سکے گا اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل غیر و ممنون یہ مسلسل ہے ختم ہونے والا نہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكِ الْحَكِيمِ